اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں لیتخانیہ میں نیٹو کی بڑی وار ڈرن لگتار جاری ہے ایف اینڈوار یوروپ 22 میں نیٹو میمبرز کا اسکلس اور سٹیٹیزی پر لگتار زور دیکھنے کو ملا ہے ملٹی شوٹ لانچر سے خطرے کو دھست کرنے کا یہ یدہ بھیاس شل رہا ہے آسمان سے دشمن پر دھاوہ بولنے کی تیاری آپ ان تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یوکرین پر روسی حملے کے مدنظر گیارہ دیشوں کا یہ یدہ بھیاس بہت ہی زیادہ مہتوپون ہے تو ہم بات کریں امریکہ کے گن کلچر کی امریکہ میں جب آدھی سے زیادہ آبادی گن کلچر پر بین چاہتی ہے جب راشفتی گن کلچر کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی بات کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں تو پھر امریکہ میں گن کلچر پر بین کیوں نہیں لگتا اس کے پیچھے ہے ہتیاروں کا کاروبار اور گن لابی یہ ہتیار لابی کتنی طاقتور ہے اس کی جانکاری سے پہلے آپ کو امریکہ میں ہتیاروں کی بکری کا ایک آنکڑا بھی دکھا دیتے ہیں امریکہ میں دوہزار اکیس میں ایک کروڑ ننیانوے لاکھ ہتیار خریدے گئے امریکہ میں قریب ستر ہزار لائسنسی گن ڈیلر ہیں دوہزار انیس میں امریکہ میں تیراسی ہزار کروڑ کی بندوکیں بیچی گئیں یہ آنکڑا کئی چھوٹے دیشوں کے پورے سال کے بجٹ سے بھی زیادہ تھا ویسے تو امریکہ دنیا میں ہتیاروں کا سب سے بڑا کاروباری ہے اس لیے امریکہ میں بھی ہتیاروں کا کاروبار بہت سنگٹھت طور پر کیا جاتا ہے ہتیاروں کے اس کاروبار کے پیچھے ایک سنسطہ ہے جس کا نام ہے نیشنل رائیفل ایسوسییشن این آرے کی ستھاپنا 1871 میں ہوئی تھی اس سنسطہ کا مقصد رائیفل شوٹنگ کو بڑاوہ دینا تھا انیس سو چونتیس سے این آرے نے گن کلچر کے سمرتھن میں لابنگ شروع کی انیس سو ستتر میں این آرے نے لابنگ کے لیے پولٹیکل ایکشن کمیٹی بنائی این آرے ہر سال قریب دائیس سو ملین ڈالر خرچ کرتا ہے اور چارک طور پر این آرے لابنگ کے لیے ہر سال تین ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں امریکہ میں گن کلچر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونے کے پیچھے یہ سنسطہ ہی ہے اس سنسطہ کی طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے راشتبتی رہے جوش ڈبلو بوش سینئر اس کے صدد سے رہے اوپر راشتبتی کا چناؤ لڑ چکی سارا پولنگ بھی اس کی صدد سے رہی ہیں اتنا ہی نہیں کئی جانے مانے ایکٹر بھی اس کے صدد سے رہے ہیں اپنے مضبوط سپورٹ بیس اور پیسوں کے بل پر NRA امریکہ میں کانون بنانے والے نیتاؤں کو اپنے پکش میں کر لیتا ہے اس لیے جب بھی مارس شوٹنگ کی کوئی بڑی عباردات ہوتی ہے تب امریکہ میں گن کلچر کے خلاف ضرور بڑا قدم اٹھانے کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی دن گزرتے ہیں گن کلچر کے خلاف اٹھنے والی آواز بھی مند پر جاتی ہے ویسے عام امریکی لوگوں کے جیون میں گن کلچر اس قدر پیٹ بنا چکا ہے کہ یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی گھٹناوں کو توجہ نہیں دیتے اور ہتیار لابی اس کا بھرپور فائدہ ہوتھاتی ہے اور ایک اور بڑی خبر اس وقت روس سے آ رہی ہے روسی آرمی پر یوکرین کا زوردار کاؤنٹر اٹیک یوکرین کے زبردست حملے میں روس کا ٹینک دھوست ہو گیا ہے تو امریکہ میں مارک شوٹنگ کے بعد گن کلچر پر چرچہ ہو رہی ہے ضروری ہے کہ ہم اس چرچہ میں اپنے دیش کا حال بھی جانیں آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اپنے دیش میں بھی کہیں امریکہ جیسا گن کلچر تو نہیں پنپ رہا ہے حالات کو سمجھنے کے لئے ہم آپ کو ایک آقڑا بھی بتا دیتے ہیں بھارت میں ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی پر سات کروڑ گیارہ لاکھ ہتیار ہیں یعنی بھارت میں ہر سو میں سے صرف پانچ لوگوں کے پاس ہی ہتیار ہیں ناغریکوں کے ہتیار رکھنے کے معاملے میں بھارت دنیا میں ایک سو بیسوے پائیدان پر ہے لیکن گن کلچر کی ہنک اپنے ملک میں بھی ہر دو تین مہینے میں دیکھنے کو ضرور مل جاتی ہے اور ایک بڑی خبر آپ کو فر سے بتا دیں میسٹر بی بھی ہووچزر سے یکرین پر روس کا ودھونسٹ اٹیک دیکھنے کو ملا ہے روسی اٹیک میں تباہ ہوا یکرین کا ملٹری بیس روسی فورس نے یکرینی ٹھکانوں پر تاور توڑ راکٹ دا گئے ہیں تو بتا دیں گے یہ تصفیریں بتا رہی ہیں کس طریقے سے روس نے یکرین کو تباہ کیا ہے ایم ایس ٹی اے بھی ہووچزر توپ سے یکرین پر زبردست طریقے سے فائرنگ کی گئی ہے تو آپ کو یہ تصفیریں بتا رہی ہیں کہ اس طریقے سے روس جہاں موقع مل رہا ہے وہاں یکرین پر اس کو تباہ کرنے کے لیے راکٹ سے مسائل سے حملے کر رہا ہے اڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار